اردو کہانی میں خوش آمدید آج ہم آپ کیلئے لائے ہیں وہ اہم کہا ہوتے جو مقب ملکوں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں اور جن کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے ان کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں اگر ہم ان کو اپنے زندگی میں اپلائی کریں تو ہمیں اچھے نتیجے ملتے ہیں تو سمیئے اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتے دیکھ کر آنکھیں بند مت کرو ذہن ایک پیرا شوٹ کی مانند ہے اسے کھول لیں گے تو کام کر لے گا سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار لگتا ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے جھوٹ اور برائی کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے لیکن منزل تباہی ہے نیند آدھی گزا کا کام کرتی ہے اکیلا دیکھے جانے والا خواب خواب ہی رہتا ہے اور مل کر دیکھنے والا خواب حقیقت بن جاتا ہے بغیر دیکھیں کوئی چیز موں میں نہ ڈالو اور بینا پڑھے کسی کاغذ پر دستکت نہ کرو اندہ دعا اکثر کروی ہوتی ہے مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن چوبیس کھینٹوں کا ہوتا ہے وقت خہرتا نہیں گزر جاتا ہے اس لئے وقت پہ وقت کی قدر کرو موقع صرف ایک بار آپ کی دروازے پر دستک دیتا ہے حلوہ حلوہ کہنے سے مو مٹھا نہیں ہوتا آہستہ آہستہ لیکن مسلسل چلنا کامیابی کی زمانت ہوتا ہے مچھری اور مہمان سے تین دن بعد بو آنا شروع ہو جاتی ہے سہاب کامیابی قربانی جاتی ہے آہستہ آہستہ چلنے سے مت گھبرائیں بلکہ راستے میں کھڑے ہونے سے گھبرائیں آپ کا استاد صرف دروازہ کھول سکتا ہے اندر آپ کو خود ہی جانا پڑتا ہے اگر آپ اونٹ رکھنا چاہتے ہیں تو دروازے اونچے رکھیں اپنی اکل اور پرائے دولت بہت بڑی معلوم ہوتی ہے عورتوں کو دولت کا اور مردوں کو حسن کا لالت لے دھوپا نتیجہ زلالت ہی زلالت اگر آپ شیر کے غار سے بچ نکلے ہیں تو واپس اپنے ٹوپی لینے نہ جائیں وقت کا ایک لمحہ ایک تولے سونے کے برابر ہوتا ہے لیکن آپ ایک لمحے کو اس ایک تولے سے خرید نہیں سکتے جو سوال پوچھ لیتا ہے وہ صرف پانچ منٹ کے لیے بے وکوف لگتا ہے لیکن جو نہیں پوچھتا وہ ہمیشہ بے وکوف رہتا ہے تھوڑی سی بے سبریں بڑے بڑے مقاصد کو تباہ کر دیتی ہے چینی کا حاوت ہے کوئی تمہیں دھوکہ دے تو یہ اس کے لیے شرم کا مقام ہے اور ایک انسان سے دو بار دھوکہ کھانا تمہارے لیے شرم کا مقام ہے اگر تم گزت کے بعد صرف ایک لمحے کا سبر کر جاؤ تو سو دن کی پریشانی سے بچ جاؤ گے اکرمد آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے لیکن بے وکوف وہی کرتا ہے جو ساری دنیا کرتی ہے حالانکہ ایک خرکوش بھی تم کو کٹ لے گا اگر تم اس کو چاروں طرف سے گھیر ہوگے غور سے سننا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا غور سے بات بیان کرنا اور غور سے سننا بہترین گفتگو کے لیے بہت ضروری ہے ہر چیز میں خوبصورتی ہے لیکن ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا عراقی کہاوت ہے اپنے گھر کے شیر کو مت مارو وڑنا دوسرے علاقے کی کتے تمہیں نوج کھائیں گے آرمینیا کی کہاوت ہے گرشتے بادنوں سے ہمیشہ بارش نہیں برستی ارجنٹائن کی کہاوت ہے جو کتہ ہر وقت بھونکتا ہے اس کی طرف توجہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے روسی کہاوت ہے کہ کپڑے کو کاٹنے سے پہلے کئی بار نہ پلو کیونکہ اس کو کاٹنے کا موقع صرف ایک بار ملتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ کہاوتیں پسند آئے ہوں گی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ